سلام علیکم فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ MySQL جو ہے اوپن سورس ہے اس میں جو ہم ڈیٹا بیس میں کلائنٹ میں جیسے ہی ہم پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر میں اگر پاسورڈ جاؤ انٹر کروں تو یہاں پر دیکھیں یہ شٹ ڈاؤن ہو گیا انسپیکٹڈلی MySQL تو اس کے لئے مجھے MySQL انسٹالر اوپن کرنا ہوگا تو یہاں پر انسٹالر اوپن کرنے کے بعد یہاں اس میں میں پورٹ نمبر جو ہے وہ چینج کر لوں گا اب اگر یہ سیکس ہے تو میں سیمن کر دوں گا کیونکہ آرائیڈی جو ہے زینپ ہو گیا ٹیم بیور ہو گیا وہ پورٹ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور رننگ سٹیٹ میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ورک نہیں کرتا اس کے بعد نیسٹ کرنا ہے اور پاسورڈ جو ہے جو آپ نے انسٹالیشن کے ٹائم دیا تھا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے تو چیک کی کنڈیشن پر یہ دیکھیں اب یہ نیسٹ نیسٹ اگزیکیوٹ اگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کو اگزیکیوٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک اور سکریپٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ مائی اسکل جو ہے کلائنٹ کو اپن کروں گا تو یہاں پر پاسورڈ جو ہے انٹر کروں گا تو یہاں پر دیکھیں اب یہ ورک کر رہا ہے اور میری یہاں پر شو ڈیٹا بیس ہے اور یہاں اگر آپ خوبی ویڈیو اچھی لگ ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں تھانکیو